السلام علیکم کیا حالیں کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ لوگ کو زکھاؤں گی بارٹ نیک اور شولڈر جوائن کرنا ہمارا فرنٹ ہے جہاں پر میں نے چھوٹا سا کٹ لگا لیا ہے کیونکہ اس کے آرمول کی ہم تھوڑا سی گہرائی میں کٹنگ کرتے ہیں اس لئے میں نے نشان لگا لیا ہے تاکہ میں بھولو نا ٹھیک ہے یہ ہمارا فرنٹ تھا اور یہ ہمارا بیک دوسرا تو اب میں ان کو سینٹر سے ملا کر آئرن کر رہی ہوں اسی طرح سے ہم دوسرے بارٹ کو بھی اسی طرح سے آئرن کر لیں گے یہ ہمارا بیک ہے کیونکہ یہ جورجٹ ہے اور جورجٹ پر میں زہر اس طرح آئرن کروں گی تو ہی اس کی سینٹر لائن بنے گی ٹھیک ہے اب ہم سب سے پہلے بیک کے نیک کی کٹنگ کر لیں گے تو مجھے بارٹ نیک بنانا ہے میں فور انچ کا میجرمنٹ کر رہی ہوں شولڈر سے آپ کی مرضی اگر آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں تو 4.5 بھی کر سکتے ہیں 5 بھی کر سکتے ہیں اور میں اس کی گہرائی تین ایچ رکھوں گی بیک کی یہاں سے بھی میں نے اس کو تین ایچ کا میجرمنٹ کر لیا ہے اب ہم اسے یہاں سے باکس بنا لیں گے یہ طریقہ تو آپ لوگ بہت ہی دیکھ چکے ہوں گے ویسے تو خیر میں فری ہینڈ ہی کٹنگ کرتی ہوں لیکن آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے جو بیگنر سے ہیں وہ اس چیز کو سکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی ویپر سمجھ میں آجائے گا آپ کو یہ دیکھئے اب ہم یہاں سے ہلکا ہلکا سا ڈراؤ کر لیں گے جو ہمارا بلکل پر طریقے سے میجر ہوا ہوگا ہم اسی کو کٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ٹھیک ہے فور ہم نے شولڈر کے پاس سے رکھا تھا اور ٹری ہم نے لینڈ میں رکھا تھا اب ہم جو فرنٹ کے کٹنگ کریں گے ہم وہ فور پر فور کریں گے دیکھئے یہ پیس میں نے لے لیا ہے بکرم کا یہ میں نے کم سے کم چھوڑا ہی اس کی دس سے یارہ انچ اس لیے رکھی ہے کیونکہ مجھے چار انچ کا لکٹنگ کرنا ہے اور مجھے چار انچ کی رکھنا ہے تو میں نے ایکسٹرا ہی کر کے رکھی ایکسٹرا بہتر رہتا ہے کم ہونے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ زیادہ ہو جائے تو یہ دیکھئے اس کو میں نے اس طرح سے فور کر لیا اب ہم اس کی میجرمنٹ کریں گے یہاں سے چار انچ پر نشان لگا لیں گے اور یہاں سے بھی چار انچ پر ہی نشان لگائیں گے بارٹنگ بہت زیادہ دیپ نہیں ہوتا براٹ ہوتا ہے لیکن دیر میں ہی ہوتا یاد رکھیں کبھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بارٹنگ کیا ہے تو بارٹنگ ویسے تو رام کو ہی کہتے ہیں سرکل شیپ کو ہی کہتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا براٹ سا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو اس طرح سے بھی باکس بنا لیا ہے اس کار یہاں پر بھی ہم اسی طرح سے ایک پوائنٹ سے لے کر دوسرے پوائنٹ تک ہلکا سا یہ راؤنڈ شیپ دیں گے اور اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گی یاد رکھیں کہ بھکرم کا جو کھلا ہوا ایسا ہوتا ہے اکپر کی طرف سے وہ شولڈر کے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جہاں سے بند ہوتا ہے وہ نیچے کلے کے پاس سے ہوتا ہے تو یہ چیز دھیان میں رکھ رہے ہوئے کٹنگ کیجئے گا یہ ہمارے بوٹنے کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم اسے پریس کر لیں گے بہت زیادہ کھینچ کر نہیں کرنا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ پیپر بکرم کو بہت زیادہ نہیں تو کھینچ کر کریں اور نہ ہی تو اس کو اگدم سے اندر ملا ملا کر کریں جس طرح سے ہم نے کٹنگ کی ہے اس کو اسی طرح سے رکھ کر ہمیں آئرنڈ کر لینا چاہیے ٹھیک ہے یہ پیسٹ ہو گیا اس پر میں آپ کو بیک کے نیک کی بھی بتاؤں گی کہ ہم اورے پٹی کی اس طرح سے کٹتے ہیں ہمیشہ اب جب بھی پیچھے کے گلے کے لیے کرو نا تو اورے پٹی کی ہی کٹنگ کیا کرو اس سے بیک نیک بہت خوبصورت بنتا ہے اور بہت ہی ایزی بھی بنتا ہے اب میں اسے ملا کر اور اس کی بھی سینٹر کی لائن لگا دوں گی جیسے میں نے شرٹ پیس پر کیا تھا اسی طرح سے میں اس کو بھی کر لوں گی اور اگر آپ لوگوں کو یہ میں نے فروکی کٹنگ کی ہے اگر آپ لوگوں کو کٹنگ بھی سیکھنی ہے تو میں اس کی لینک ڈسکرپشنل پر ڈال دوں گی میں نے اس فروکی کٹنگ بھی وہاں پر بتائی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا جو ایکسٹرا کپڑا تھا اس کو دیکھیں یہ میں نے اورے میں یہ دیکھیں کہ یہ سیدھا ہے اس کو ایک کارنر سے اٹھا کر میں دوسرے سے اس طرح سے کر دوں گی ٹھیک ہے ترچھا ہارا کر دیں گے ہم اس کو اب ہم پیچھے کا جو گلے کی کٹنگ کریں گے وہ یہاں سے کریں گے اس طرح سے ٹھیک ہے کم سے کم آدھے ان سے زیادہ کٹنگ ہوتی ہے اور ایک انچ سے کم بس اتنی ہونی چاہیے اتنی چوڑی پٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا بیکنک کی پٹی اور ہمارا یہ ہو گیا فرنٹ کا گلہ اب میں آپ کو اٹیچ کرنے بتاؤں گی یہ دیکھیں میں نے اس کی جو سائٹ پر جتنا بھی کپڑا تھا میں نے اسے سلائی لگا کر بند کر لیا ہے یہ ہمارا بیکنک ہے یہ ایک سائٹ سے ہم اٹھائیں گے اور یہ دیکھیں جو کپڑے کی کھلی ہوئی سائٹ ہے یہ دیکھیں دونوں سائٹ اسے میں گلے پر رکھ رکھ کر اور ایک پیر کی مدد سے اسے سیل ہوں گی یہ بہت ہی آسانی سے راؤن پر گھوم جاتا ہے ٹھیک ہے بس آپ اسے رکھتے جائیے اور یہ بہت ہی آرام سے خود ہی خود اس پر گھومتے چلی جائے گی اور آپ نے سلائٹ کر جائے گی یہ دیکھیں اور یہ جب آپ پلٹیں ہی مینے پٹی تو بھی بہت ہی آرام سی پٹی کلٹنے جاتی ہے کوئی سیادہ مہند مشقت نہیں کرنی پڑتی اس کو کلٹنے میں یہ ہمارا سینٹر تھی یہ دیکھیں جو سینٹر کی لائن لگائی تھی اسے اور جو شرٹ پر سینٹر کی لائن تھی دونوں کو ملا کر میں نے ایک سوچ کر لیا تاکہ ہمارا نیک یہاں سے وہاں ہلے نا اسے کارنر کارنر سے میں پوری سٹچ کر لوں گی اور پھر یہ میں نے ہاپ انچ کٹنگ کر لیا ٹھیک ہے اسے سینٹر کے بعد میں نے ہاپ انچ کٹنگ کر لیا اس کو اور اس پر پورے پر کٹس لگا دینا یہ چیز میں آپ کو پہلے ایک ویڈیو پر بتا چکی ہوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں اس طرح سے ہی چھوٹی چھوٹی پوائنٹس اپنی ویڈیو پر بتاتی رہتی ہوں کیونکہ ہر چیز تو ہم ایک ویڈیو پر نہیں بتا سکتے نا بہت زیادہ لمبی ہو جائے اور آپ بھی بور ہو جائیں تو ہم چھوٹی چھوٹی سے ٹریپس ہی دیتے ہیں بہتر ہوتا ہے کہ آپ ڈیلی ہی ہمارے چینل کو دیکھتے رہے کہ کچھ نہ کچھ تو ملتا ہی رہ گا نا دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ بارٹنک بنا لیا تھا پورے کپٹے کو پیچھے کر لیا تو یہ ہمارا بارٹنک بن گیا اب یہ دیکھیں یہ ہے ہماری شولڈر جوائنٹ کرنے کا طریقہ یہ پیچھے کی جو پٹی ہے یہ میں اسے کھول لوں گی یہ کھول لی میں نے اور یہ میں نے فرنٹ کا نیک اس پر رکھا جہاں ہمارا جوائنٹ تھا بس اس جوائنٹ تک ہی ہمیں اس کو رکھنا ہے اور جو پیچھے کی پٹی ہے وہ اس طرح سے اس کے اوپر کور کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے کور کر لیں گے دیکھیں گا میں آپ کو دوبارہ سے یہ چیز بتا رہی ہوں ہمارا جو فرنٹ کا نیک ہے جو تیار کر لیا ہے ہم نے اس کو ہم بیک کے گلے کی جو جوائنٹ ہے بس اس جوائنٹ پر رکھنا ہے اور بیک کی جو گلے کی جو پٹی ہے اسے ہم فرنٹ کے گلے کے اوپر ڈال لیں گے اس طرح سے اور میں یہاں پر پکا کر لوں گی اور یہ ہمارا شورڈر جوائنٹ ہو گیا دیکھیں گا کتنی فنشنگ سے ہوا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نہیں ہوں کھینچا بہت ہی ایزی لیے کھینچ گیا اور یہ دیکھیں پیچھے سے بھی کتنی فنشنگ ہے ساتھ سے اترا اور بلکل آگے سے بھی اس طرح سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ دونوں گلوں کو بس پکڑتے ہیں اور سی دیتے ہیں ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں سینا چاہیے وہ پیری شورڈر کے پاس سے بہت ہی بورے لگتے ہیں اٹھا اٹھا سا لگتا ہے عجیب لگتا ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ بلکل فلیٹ ہے اسی طرح سے میں نے بیک پر پور پر سٹچ کر لیا ہے یہ دیکھیں دونوں اور اس کے جو بیک کی میں نے اور یہ پٹی کاٹی تھی وہ بھی بہت ہی آسانی سے گھوم جاتی ہے اور کتنی فنشنگے کہیں سے اوپر نیچے چھوٹی پڑی نہیں ہوتی یہ دیکھیں امید لوگ کو یہ چیز سمجھ میں آگئی ہوگی شورڈر جوائن کرنا اور بارٹ نیک بنانا تو اگر آپ لوگ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو مجھے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور چاہے تو فرنس کو بھی شیئر کیجئے اب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ